بیلکم ناظرین دی پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میں لاہور کی معروف سبزی منڈی بادامی باغ میں موجود ہوں اور یہاں پہ برسات کی ابھی منسن کی پہلی بارش جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں کی منڈی کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری منڈی اور اس کے پانی پانی نظر آرہا ہے یہی منظر جو ہے میں لاہور کی تقریباً تمام منڈیوں میں لامہ اقبال ٹون منڈی اسی طرح سے باقی منڈیوں میں ب ہوئی ہے اور جو بادامی باغ لاری اڈا ہے وہ بھی اسی طرح سے پانی سے پڑا ہو اگرچہ باقی لاہور جو ہے وہ ہمیں آہ کلیر نظر آیا کچھ لاہور کی سڑکیں جو تھی ڈیویس روڈ آہ اسی طرح سے شاد باغ کے علاقہ کچھ نشیبی علاقے جو تھے وہ ڈیوبوے ضرور تھے لیکن اس کو واسہ کے عملے نے اور باقی ویسٹ مینجمنٹ کے عملے نے ملجل کے بارحال اس کو کلیر کیا اور اس میں کافی حد تک کلیریٹی جو آہستہ آہستہ آہ بھی آ بھی رہی ہے سفائی کا انظام جو ہے وہ قدرے بہتر ہے اور یہ مانا بھی جا سکتا ہے لیکن بارحال ابھی پہلا سپیل ہے آج جو بارش ہوئی ہے وہ میکمہ موسمیات کے مچابق ان چاس میلی میٹر ہوئی ہے اور آج رات کو پھر بارش جائے اسی طرح سے کل بھی بارش ہے اور پھر دو دن کے وقت پھر بیس اکیس بائیس کو پھر تین چار روز کا ایک سپیل آنے جا رہا ہے تو یہ جو بارش کا محول ہے اس میں لاہور جو ہے وہ لاہور کے نشیبی علاقے یہ منڈی ہیں کچھ لاری اڈے کے علاقے ضرور ڈوبے لیکن اس کے باوجود لاہور کا بیشتر علاقہ جو ہے وہ ہمیں صاف نظر آیا ہے اس میں یہ تو ہے سڑکوں پہ کچھ در کے لیے پانی کھڑا ہوا لیکن اس کے بعد واسا نے اپنے پورے ڈرنیس سسٹم کو ایکٹیو کیا اور اس کے بعد شہر جو ہے چار سے پانچ گھنٹے کے اندر بڑا حد تک کلیر ہو گیا ہے تو آگے کیا صورتحال ہوگی کیونکہ آگے جو کل آج رات کو جو کل سپیل ہونے جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہے اور اس کے بعد پھر جو تین چار دن کا سپیل ہے وہ بھی زیادہ ہے لیکن بہرحال لاہور کی زامعہ کسی حد تک کلیر کرنے میں کام جاب رہی ہے لیکن منڈی جو ہے یہ ہمیشہ کی طرح اسی طرح سے بانی میں ڈوبی نظر آ رہی ہے